بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو یہ تیس منٹ کے ہو سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لیکن یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کور ہوں گی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے what is a social media marketer اصل میں social media marketer ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم discuss کریں گے what do social media marketer do وہ لوگ اصل میں کیا کام کرتے ہیں social media marketer جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں ہم بھی یہ چیزیں discuss کریں گے اس کے بعد ہم discuss کریں گے کہ social media marketer کتنے پیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے monthly یا freelance basis پر کتنے پیسے وہ کماتے ہیں ہم اس کے بارے میں discuss کریں گے چوتھے پوائنٹ میں ہم discuss کریں گے کہ ہم social media marketer کس طرح سے بن سکتے ہیں اس میں ہم تین different جوانر step by step discuss کریں گے skills کے بارے میں discuss کریں گے entry level approacharies کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں discuss کریں گے ہم کس طرح سے نیٹورک expand کر سکتے ہیں وہ سب چیزیں ہم اس میں discuss کریں گے اس کے علاوہ پاسچویں پوائنٹ میں ہم discuss کریں گے اصل میں ہمیں کیوں social media marketer بننا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے وہ چیز ہم اس میں discuss کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کتنے types کی social media marketing کی carriers یعنی جوپس available ہے انڈسٹری کے اندر اور ہم discuss کریں گے کہ social media marketing کی jobs کی requirements کیا ہوتی ہیں اصل میں کس type کا person چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم اس میں discuss کریں گے become a social media marketer یعنی کہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ہمیں ایک social media marketer بننے میں یہ چیز ہم discuss کریں گے اس کے بعد second last pair کہ ہم discuss کریں گے کیا ہم گھر بیٹھے social media marketer بن سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے اور بہت کچھ point ہے جو discuss کرنے اس ایک point کے اندر اور اس last میں ہم 10 میں جو point ہے جو مرارا last point ہے اس میں ہم discuss کریں گے کہ ہم کس طرح سے social media marketing کی اور freelancing کی skill حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی صرف short period within 3 months تو بہت کچھ ہے اس میں cover کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے ایک special message آپ کے لئے تو سب سے پہلے چیز اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ چائے وطل یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو جمع کر بٹھائے رکھیں اپنی seat پر اور اس ویڈیو کو complete دیکھنے پر مجبور کریں وہ چیز مارکٹر تو سوشل میڈیا مارکٹر اصل میں ہوتا کیا ہے کون لوگ ہوتے ہیں کیا وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے یا انسان ہوتا ہے وہ بتاتا میں بھی آپ کو تو سوشل میڈیا مارکٹر اصل میں ایک مارکٹنگ specialist ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی کی کسی organization کی یا individual کی جو offering ہوتی ہیں یعنی product یا service ہوتی ہے اس کی promotion کو اس کی marketing کو handle کرتا ہے اس کا جو main مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان کی product یا offering جو بھی ہے اس company کی اس کو زیادہ سے زیادہ sale کرنا اگر سیل کرنے کے لیے اگر service ہے تو زیادہ سے زیادہ clients لے کے آنا lead generate کرنا اور different type objective ہو سکتی ہے ٹھیک لیکن main مقصد ہوتا ہے اس کا social media platforms کو استعمال کرتے ہوئے کسی product کی service کی promotion کرنا ٹھیک ہے وہ کسی client کی ہو سکتی ہے لیکن جو یہ کام ہے یہ social media marketer کرتا ہے جو ایک marketing specialist ہوتا ہے اچھا اس قدر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کیونکہ social media marketer پر یا ایسا freelancer online کام کر رہا ہو گا ٹھیک ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں اور وہ social media marketer کلائیں گا اگر وہ social media کو handle کرتے ہوئے کسی product service کی promotion کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں social media marketer کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انسان نہیں ہوتے کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی لیکن زیاد سی بات ان انسان نے کوئی کام کر نہ ہوتے جس وجہ سے کوئی company یا کوئی person انہیں hire کرتا ہے ٹھیک ہے یا وہ اپنی خود کیلئے کر رہے ہیں تو کوئی نہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ کام پنی کی میٹرکس دیکھ رہا ہوتا ڈیٹا انیلیٹکس دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ وہ دیفرن لیسٹنگ کو سنبھالتا ہے کسٹومر کی کلائنٹ کی لیسٹنگ کو پروڈکس کی لیسٹنگ ہو سکتی ہے وہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو بھی ہنڈل کرتا ہے تو کام بہت سارے ہوتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹر کے وہ نہیں کما سکتا ہے اس کی ایوریج کیا ہے اور اس کی لیمیٹ کیا ہے سب کچھ ابھی ہم ڈسکس کرنے والے اچھا یہ بہت زیادہ سیکرٹ چیز ہے اس لئے یہ اپنے پاس سکتے مہدود رکھے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ایک سٹیٹس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اکورڈنگ ہوکر 87000 ڈالر پر یر تک ایک سوشل میڈیا مارکنر کماتا ہے اچھا یہاں پر میں چیز مینشن گنا چاہوں گا یہ ان ہاؤس سوشل میڈیا مارکنر کی ارننگ ہے یعنی کہ ایک کمپنی میں ایمپلوئی فول ٹائم دے رہے ہوتا ٹھیک ہے اس میں ان کی بیسی سیلری بھی ہوتی شامل بونس اور پروفٹ شیری سب کچھ شامل کر کے ان کی جو پی بنتی ہوتی کے بعد 58000 ڈالر سے 87000 ڈالر ایوریج اماؤنٹ بنتی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایوریج جو سیلری ہوتی سوشل میڈیا مارکنر کی وہ مارکنر کوئی کام کر رہے تو کتنی ارننگ کر سکتا ہے ایک چھوٹ سکیم چھوٹ ہے جس میں آپ کو نظار ہے کہ کسی نے ایک لاکھ ڈالر ارنڈ کیا ہو ہے اور یہ نہیں کسی نے سات لاکھ ڈالر ارنڈ کیا ہو تو کسی نے ایک ملین ڈالر بلس کی فگر کو بھی ٹچ کر دیا ٹھیک ہے یہ سب سوشل میڈیا مارکنر ہی ہیں دیفرین انڈس ٹھیک ہے اور دیفرین ایکسپیرینس بیز ٹھیک ہے تو اگر ہم انہوس کی بات کریں تو اس کی ایک لیمیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ آپ کو فکر برماند مل سکتا ہے بیگنر میں تھوڑا سا سلو ہوتی ہے پروسیجر یعنی کم اماؤنٹ کر رہتے لیکن بعد میں اس کی اماؤنٹ کی جو ریجو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی کے لئے کام کر رہتے ہے اور جو فریلانس ہے سکتے بیس اون ایکسپیرینس دواز پیٹ کروں بیس اون ایکسپیرینس بیگنر فورا اتنے نہیں لے سکتا لیکن اس پروسیس سے جب گزر آیا تو پھر وہ اماؤنٹ تک یا اس سے بھی زیادہ کو فگر کو ٹچ کر لیتا ہے تو یہاں تک میں نے بہت ساری اہم چیزیں آپ کو بتا دیا تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے سوشل میڈیا مارکٹر بن سکتے ہیں تو سب سے پہلا اور اہم ترین پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا مارکٹر کی سکلز ہوں اب سکلز ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہو سکتے ہیں جو بیسک اور فارمڈیشن ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز آپ کو ایک نہیں ایک سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چاہیے اس کے بعد آپ کی ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جو انیلیٹک سٹول ہیں ان کی اچھے سا سمجھو ڈیٹا کو انیلائز کر سکے کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو ایک الگ کہانی بتاتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ اچھی سٹریٹیج بتا سکتے جو آپ کی کلائنٹ کی گروہ کو انکریز کر دے گی جب کلائنٹ کی گروہ انکریز ہوگی تو آپ کی بھی گروہ انکریز ہوگی تو جب کلائنٹ گروہ کرے گا تو آپ بھی گروہ کریں گے اس کے بعد آپ کو کنٹینٹ کی سکل آنی چاہیے کمپنی کوئی بھی ہو آپ کے پاس کنٹینٹ ہو اس کمپنی کا تاکہ آپ ریال ٹائم فلوور لے سکیں آرگینکلی ٹھیک ہے پھر نہیں آرگینکلی لے سکیں تو کنٹینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر میں آپ کو اتا ہوں کہ کون سے بڑے سورسز ہیں جانسے آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ سکتے ہیں تو سب سے نمبر ون پہ آتے یوٹیوب فری سورسز میں نمبر ون پر یوٹیوب ہے اس پہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں فری ٹوٹوریل موجود ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ مختلف مختلف انسٹرکٹرز کے اور انسٹیوٹز کے اور اگر ہم پیڈ کی بات کریں تو یوڈمی ایک بیسٹ لماس ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو پیڈ سوشل میڈیا مارکٹنگ کورسز بھی مل سکتے ہیں انڈسٹری ایکس بارٹس کے لیکن ان کے بھی اپنے فائدے اور نقصان ہوتے ہم کچھ لمحے بعد دسکس کریں گے کہ ان کے کیا فائدہ اور نقصان اور یہ بھی بتاؤ ہوں کہ آپ کو کہ ہم کس طرح سے صرف سوشل میڈیا مارکٹنگ بلکہ پیڈ ایڈورٹائزنگ بھی اور فریلانس بھی سیکھ سکتے ہیں وہ چند لمحوں میں آپ بتاؤں گا تو اب میں اپنی دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں دوسرا پوائنٹ ہے اپنے انٹری لیول اپورچنٹیز کو مز نہیں کرنا جائے تو سب سے پہلی چیز کہ آپ نے انٹری لیول جاب دور نہیں ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو ملے گا کیونکہ انٹری لیول جاب ہوتی ہے ان میں کم نولیج بھی کام کر سکتا ہے اور جب آپ کام کریں گے تو آپ کو ملے گا جو آپ کے لیے بڑے پروجیکٹ ہوتی ہے بیس ڈون یور سکل تو جو بھی آپ کو ملے فری ملے یا پیڑ ملے آپ انٹرنشپ کریں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس مل سکے اور اس کے دوسرے آپ فریلانس کے طور پر بھی ایکسپیرینس حاصل کر سکتے بجٹ اپنے جو فی کم رکھیں اتنا کے کلائنٹ کسی کے لئے کام کرتے ٹھیک ایسے کو لوکل یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ تو اس طرح کی جو ویب سائٹ ہو دی ہے اس پر اپنے نیکس پروژیک کے لئے تیار ہو جائیں یہ بہتر ہے کسی اور کے لئے فری میں کام کر یں یا کام کریں کہ آپ اپنے خود کے ایک سوشل میڈیا پیجز بنا لیں اور اپنا خود کے پیجز بنائیں اس کے لئے مکمل سٹریٹیجی بنائیں اور پرموٹ کریں آپ کو اور یعنی کے لئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود کا ایک برینڈ اسٹیبلش ہو جائے گا اور آپ کو ایک اپنا خود کا ایک سوشل ان جو تین میں آپ پہلے بتائیں ان دو اپشن سے بہتر اپشن یہ فریلانس کے اندر کیونکہ ارننگ بھی مل رہے ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ فریلانس بھی کر سکتے تو فریلانس کر رہے ہیں تو پھر بھی چھوڑ دیں کیونکہ پیسے بھی کمائے آپ تو زیادہ بیسٹ ہے تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے کہ آپ سکیل آپ لے رہے ہیں لے لئے اس کے بعد اپنے حرکتیں شروع کر دی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیسرے پوائنٹ میں اپنے ایکسپین کرنا اپنے پروفیشنل نیٹور کو دوسرے سوشل ملے گا کچھ اپنے ایڈیا سے اس کو سکھانے کا ملے گا اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے کمیننٹ اور دوسرے اپشن سے آپ ریزن جس کی وجہ سے آپ کو ایک سوشل میڈیا مارکنر بننا چاہیے پیسے تو اس کی بہت سائی ریزن ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا مارکنر بننا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں فیس بوک یوٹیوپ ٹک ٹوک چلاتے ہیں ریگولر بیسیز بے تو آپ کو کوئی پیسے کوئی پاس کمپلیٹ کرییٹیو فریڈم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے لئے جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے لئے مرضی سے سب سپیشل آفر کو جاننے والے آپ سب سے پہلے ہوں یہ ایک سب سے بیسٹ فائدہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے آپ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے ویلیج میں بھی ہیں تو آپ کھیت میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ آپ شن ہے سوشل میڈیا مارکٹر برنے کا کہ آپ اپنے لیپٹوپ لیا آپ نے جہاں بیٹھنے کا بیٹھنے اور کام کر ہے اس کے اندر سب سے امپورٹن چیز جو سوشل میڈیا مارکٹر کے کریئر موجود ہوتا یعنی جوب کتنی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں ان ہاؤس یا آؤٹ آف دہ ہاؤس یعنی کی ایز فری لانس تو جوب کی لیس جو نمبر ون پر آتا ہے وہ ہوتا انٹرن شیپ جیسے میں آپ پہلے کہ وہ فری بھی ہو سکتی ہے جو کمپنی ہوتی بڑی بڑی وہ عزماتی ہیں اپنے ایمپلوئیز کو جس کو ہائر کرنے والی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی سکل کتنی اچھی ہے تو انٹرن شپ دیتی ہے کسی کو فری اور کسی کو پید انٹرن شپ میں رکھ لیتی 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے جب انہیں پہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی سکیل واقعہ میں بہترین ہے تو اس فرق نہیں ہے ٹھیک سوشل میڈیا مارکٹر بھی وہی ہوتے اور مینجر بھی وہی ہوتے بس ڈیفرین سے نام کا مینجر اور مینجر اس کے بعد جو تیسری ہوتی ہے وہ ہوتی سوشل میڈیا مارکٹنگ سپیشلسٹ دیکھیں جو دوسی یہ ایک سٹیپ تھے انٹرنشی پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد مینجر اور پھر سپیشلسٹ سپیشلسٹ پہنچے تک بہت سارے چیزوں سے بزرگی آنا پڑتا لیکن جب سپیشلسٹ بن جاتے تو آپ کی جو ارننگ ہوتی وہ بھی بہت انکیز ہو جاتی ہے اور آپ ایک اچھی اماؤٹ کم وقت میں کام کر کے کمارے ہوتے اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور چاہوں گا اس کے اندر اور چھوڑے 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 ڈیفرینٹ کیریئرز اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دو تین جو ہیں یہ میجر ہوتے ہیں جو ہو سال کے طور پر اکثر کمپنیاں بیچلر آف مارکٹنگ یا پھر مارسٹر آف مارکٹنگ مانتی ہیں ریپیٹ کرتا ہوں ان ہاؤس کمپنیاں ٹھیک ہے ان ہاؤس امپلوئی جو رکھنا چاہتے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ فیرلانس کے طور پر جائیں تو اس میں آپ کی ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ سے زیادہ آپ کی سکیل میٹر کرے گی ٹھیک ہے آپ ایکسپیرینس میٹر کرے گا تو آگے ہم چلتے ہیں تو ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ کے علاوہ صالی انڈرسٹین اف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سٹرونگ نولیج او سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹول آپ جو دیفرن ٹائگ و سوشل میڈی ٹول ہوتے ہیں جیسے فیس بک انیلیٹک یا گوگل انیلیٹک جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی سار ٹول ہوتے ہیں اگر وہ بہت اچھے ساتھ ہیں تو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا کیونکہ جو کمپنیا ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی ریکوائیمنٹ رکھتی ہیں تاکہ جو ان کا جو انپلوئی ہے وہ سب چیز جانتا ہو تو یہاں پر میں ان ہوس اور فریلانسر کو ڈیفرینس بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو ریکوائیمنٹ ساتھی ہیں انہ ہوتی ہیں ان ہوس کے پر فریلانسر آپ کے دے گا اور وہ خود ہی کلائنٹ لینے میں آپ کی مطلب کرے گا اس ٹوپک کا سوال ہے کہ ہمیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ایک سوشل میڈیا مارکٹر بننے میں پوائنٹ یہاں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا مارکٹر بننے میں اور ایک پروفیشنل سکسیس سوشل میڈیا مارکٹر کہلائیں لیکن پوائنٹ یہ سکیل سیکھنا بھی ایک آسان کام نہیں ہے اگر کہا جائے تو ایوریج دو سال سے چھے سال کار سا آپ کو لگ ستا ہے ایک اچھا سوشل میڈیا مارکٹر بننے میں ٹھیک لیکن کچھ لوگوں کا بیچلر بیچلر مارکٹنگ ہوں اور اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا مارکٹر وہ بھی پروفیشنل ٹھیک اور کچھ لوگ سارٹیفکر حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہوتے ہیں تو سارٹیفکر حاصل کر کے بھی سوشل میڈیا مارکٹر بن سکتے ہیں اور دکری حاصل لیکن ایکسپیڈینس کے بعد ہی آپ ایک سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹر گیلائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا تو اب جو ہمارا سیکنڈ لاست سوال ہے جو ہمارا سیکنڈ لاست کوشن ہے وہ ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکٹر بننا جا سکتا ہے گھر بیٹھے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز بھی نہیں اگنور کی جا سکتے کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے آپ نے سوشل میڈیا مارکٹر بننا ہے تو آپ سکل بھی لینی ہے پریکٹس بھی کرنا ہے سب کچھ گھر بیٹھے کرنا ہے ٹھیک تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے یہ 100% ہے کہ آپ گھر بیٹھے سوشل میڈیا مارکٹر بن سکتے ہیں لیکن ہم نے جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کو ایک پرسینس سے بزرنا پڑے گا آپ کو سکل سیکھنی پڑے گی آپ کو انٹری لیول جوب سے حاصل کرنی پڑے گی ایکسپیرینس فری اور ایک پیٹ یوٹیوب اور یوڈیمی ہے ٹھیک ہے اب یوٹیوب کی طرف اگر ہم جائیں تو ان کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں اور فائدے اور نقصان کیا اس سے پہلے میں بتاؤں گا یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے ایک سوشل میں مارکٹر بننے کے لیے وہ بھی گھر بیٹھ نقصان کیا تو سب سے پہلے فائدے کہ یوٹیوب ورلڈ کا لارجیسٹ فری ڈیٹا بیس ہے کسی بھی قسم کی سکل سیکھ سکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اینڈسٹری کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں جو آپ کو فری میں کافی زیادہ کورس اور ٹوٹوریل کے ذریعے سکھا رہے ہوتے اس کے علاوہ یوٹیوب ورلڈ کی نمبر ون ایل ایمی سیب سائٹ ہے جہاں پر آپ پیڈ ایتھنٹک کورس مل جائیں گے ڈیفرنٹ انڈسٹری ایکسپرٹ کے وہ بھی صرف نائن پائن نائن ڈالر سے سٹارٹ ہو کر آگے سو ڈیر سو ڈالر ایک پرسند سیکھنے لگا شروع کرے تو سال دو سال وہ لگا دے گا کیونکہ ارگنائز یہ نہیں ہے اور ایک بیگنر کو پتہ نہیں کہ کہ کہاں سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پر جا کے انڈ کرنا ہے اس میں کونٹینڈ گیپ بہت ہے درمیان میں سے اہم چیزیں اور پوائنٹ ہوتی ہیں وہ میس کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے جان پوچھ کر جو انڈسٹری ایکسپرٹ بھی ہیں جو فری میں سکھا رہے ہیں ان میں کونٹینڈ گیپ دال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے اچھا اب اس کے اندر ایک اور چیز جو کہا جائے کہ یو ڈمی پہ یو ٹوپ پر جو موجود ہیں وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتے ہیں ان کے سال بعد دو سال بعد وہ کام کے قابل نہیں جاتے ہیں کیونکہ سوشل ویڈیو سمجھتے ہیں وہی مارکرنگ لیکن ٹولز سیکھنا یا استعمال کرنا آنا مارکرنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ چیز وہ گائب کر جاتے ہیں اور جو اچھی ویب سائٹ ہیں جنہیں کوئرس واقعی موجود ہیں مارکرنگ ہیں ٹولز کے نہیں مارکرنگ ہیں ان کی جو فی ہوتی وہ ہزار پاکستان کے اندر انگلیش بہت اچھی تعداد بول سکتی سمجھ سکتی لیکن ایک بہت بڑی تعداد نہیں سمجھ پاتے لیکن وہ سیکھ انا چاہتے ہیں لیکن مجھووری انگلیش کی بہت سیکھ پاتے اور جسے میں نے کہا کہ اگر آپ یوٹیوب یا یوڈیمی سے سٹارٹ کریں سکتے لیکن وہ بہت نیرو سمجھ 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 کرتے مہنی سال رہی سا سی کارس لگ سکتا ہے تو اب یہاں پر سوال آتے کہ ہم کس طرح سوشل میڈیا مارکتنگ کی سکل سیکھ ہے وہ بھی شورت پی ٹائم ہے یہ جب بگنر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے سیکھیں ٹھیک ہے یہ سوالات ہے اب ہم نے پہلے نو پوائنٹ کور کی ہیں اس سے پہلے ٹھیک ہے اگر کوئی پرسن صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ سوشل میڈیا مارکٹر کیسے بن سکتے ہیں تو یہ نو پوائنٹ ان کے لئے تھے لیکن اگر کوئی پرسن واقعے میں سوشل میڈیا مارکٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ دسمہ پوائنٹ اس کے لئے ہے کہ ہم نے ایک سوشل میڈیا مارکٹرنگ کا چیلنج بنایا ہے تھری مانس کا ٹھیک ہے اس میں ہم سکھائیں گے آپ کو ہاو ٹو بگاما فریلانس سوشل میڈیا مارکٹرنگ پروفیشنل ان جس تھری مانس یہ تین مہینے کی ٹریننگ ہے جس میں ہم آپ کو سوشل میڈیا مارکٹرنگ بھی اور فریلانسنگ بھی دونوں سکھا رہے ہیں وہ بھی صرف تین مہینے کے اندر اندر میں دوبارہ سے ڈسک بتا ہوں آپ کو کہ صرف سوشل میڈیا مارکٹرنگ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا مارکٹرنگ پلس فریلانسنگ ہے وہ بھی تین مہینے میں ایز ای چیلنج کہ کوئی بھی پرسنٹ اکریس کو جوئن کرتا ہے تو تین مہینے کے اندر وہ یہ دونوں چیزیں سیکھ جائے گا میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اصل میں ہم اس تھری مانت چیلنج پروگرام میں کیا چیزیں کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں سوشل میڈیا کی اورگینک مارکٹرنگ سیکھیں گے جو ہم نے ابھی تک ساتھ باتیں کی وہ سب اورگینک مارکٹرنگ کی باتیں کی ہم نے ٹھیک ہے اس میں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ میجر پلیٹ فارمز کی اورگینک مارکٹرنگ سیکھیں گے فیس بوک انسٹاگرام یوٹوپ لینک ٹین پنٹریز ٹویٹر ٹک ٹوک ساتھ میجر پلیٹ فارمز کی اورگینک مارکٹرنگ سیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی پریزنس بیلڈ کرتے ہیں ان پلیٹ فارمز کے پر کس طرح سے کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ان پلیٹ فارمز کا جو الگوریت ہمیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ہم کس طرح سے اپنی ایک فلوور بیس بنا سکتے ہیں اپنی کلائنٹ کی یا اپنی ٹھیک ہے کیا ٹپس ہوتی ہیں ٹریکس ہوتی ہیں یا ہیکس ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں کہ آسانی سے ہم آلکینکلی اپنی کمیونٹی کو گروہ کر لیں اور سب سے اہم چیز ہم اپنے کونٹینٹ کو کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں یا ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ سب ہم اس آرگینک مارکٹنگ کے لیسن میں سیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم صرف آرگینک مارکٹنگ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ہم سوشیل میڈیا کی پیر ایڈوٹائزنگ بھی سیکھیں گے اور اس میں بھی ہم ساتھ انہی ساتھ سوشیل میڈیا مارکٹنگ پلیٹ فارمز کو کور کریں گے جو ہم ارگینک مارکٹنگ میں کور کر رہے ہیں اور اس کی جو کونٹینٹ ہوگا جو سب کچھ ہم کور کریں گے اس کی ایکسیکٹ چیزیں میں آپ بتاتا ہوں اس میں ہم فاؤنڈیشن او پیڈ ایڈ سیکھیں گے پیڈ ایڈوٹائزنگ کی فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہیں ہم کس طرح سے کمبین کو پلان کرتے ہیں کس طرح سے رن کرتے ہیں آڈینس اس ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں کسٹم آڈینس اس کیس طرح سے کرتے ہیں ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ری ٹارگٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم اپنے ایڈ کو کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں اس کی بیسٹ پریکٹیسز کیا ہیں ہم کس طرح سے ایڈ کی سٹریٹیجیز بناتے ہیں کس طرح سے ان ایڈ کو سٹکیل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہی نا منافع پروفیٹ کما سکے اور یہ ہی نہیں ہم یہ سب کچھ آپ کو لائیو کمپین چلائیں گے تاکہ آپ کو ریل ٹائم جو ہی نا ریزائلٹ مل سکے ڈیٹا مل سکے اور اس سے آپ ریل ٹائم پورے پروسیس کو سیکھ سکے جب ہم آپ کو سوشل میڈیا اور گینک مارگٹنگ اور پیڈ مارگٹنگ سکل سکھا دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اون لائن فریلانسنگ سکھائیں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے کما بھی سکیں اس سکل کو یوز کرتے ہوئے اون لائن فریلانسنگ میں ہم تین میجر پلیٹ فارم کو کور کریں گے ان تین کو ہم کور کریں گے ڈیٹیل کے اندر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان پلیٹ فارمز کے پر فائلز بناتے ہیں اسے کس طرح سے اپنی پروفائلز کو آپٹیمائز کرتے ہیں بیس ریزائلٹ کے لیے کس طرح سے کلائنٹ تک ریچ کرتے ہیں کس طرح سے اسے پرسویڈ کرتے ہیں مناتے ہیں اپنے کلائنٹ کو تاکہ ہم ان سے آرڈر لے سکے کمیونکیشن کی بیس پریکٹیسز کیا ہو دی ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے کلائنٹ کی ریٹنشن ریڈ جو ہے بڑھا دیں تاکہ کلائنٹ بار بار ہمارے پاس آئے اور ہم ایک اچھا اماؤنٹ منتلی بیس پر کھماتے رہے ہیں اور آن لائن فریلانسن کے بعد ہم قبول کریں گے آف لائن فریلانسن تاکہ آپ صرف آن لائن تک ہی محدود دار ہیں آف لائن بھی لوکل کلائنٹ تاکہ بھی floor which we are پرسویٹ کر سے گے uns سے کام لے سگے جو کمیونکیشن بیس پریکٹیسز ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے اس کی علاوہ ہم لوکل کلائنٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شیپ بنین بنانانے سکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ ان کلائنٹ کے ساتھ لونگ ٹرم کام کر سگے اور یہی نہیں لوکل کلائنٹ کے ساتھ ہم آپ کو اور زیادہ ستیٹیجی بتائیں گے تاکہ آپ ان سے ریفرلر بیس کلائنٹس بھی لے سکیں جن کے ماؤت تو ماؤت مارکننگ بھی اس میں شامل ہو جائے گی جو کہ سوشل میڈی مارکننگ سن ہی ہوتی لیکن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں جو ہم نے چھار بات کی صرف یہی پر کہانی ختم نہیں ہوئی اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو دو سپیشل میڈیول بھی سیکھ آئیں گے جس پر پہلا میڈیول ہے ہاو آئی کنوارٹ 15 ڈالر کلائنٹ انٹو 1700 ڈالر پر مند کلائنٹ کہ میں نے کس طرح سے ایک لوڈ ٹکٹ کلائنٹ کو 1700 ڈالر پر مند کلائنٹ میں کنوارٹ کر دیا یہ جو سٹریٹیجی تھی ریال لائف سٹریٹیجی تھی اور سریل لائف سٹریٹیجی کو میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گا سپیشل میڈیول کے اندر اور میڈیول ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا 30 ڈیز فریلانسنگ سیکس بلیوپرنٹ یعنی کہ آپ کو 30 دن کا exact بلیوپرنٹ دیں گے اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کرنٹیج فریلانسر کے دور پر سکسیس ملے گی اور اگر میں اوٹ ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ ہمارے دو گھنٹے ڈیلی کی کلاسز ہوں گی ہفتے میں پاس دن تین مہینہ تا یعنی کہ 120 گھنٹے کا لائف کنٹینٹ لائف کنٹینٹ سمرات ہم اب اس کلاسز کو زوم ایپ کے اوپر کریں گے لائف تاکہ ہر پرسن اس میں 60 سے زیادہ قویزز اور اسائیمنٹس ہوں گی 10 سے زیادہ پری میٹ ٹیمپلیٹس ہوں گی اس میں تاکہ آپ کو آسان ہی ہو سوچل میڈیا مارکٹنگ کے اندر اپنے کلائنٹس کے لئے پری میٹ ٹیمپلیٹس سے یہ فائدہ ہوگا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس میں لائف ایڈ کمپین چلائیں گے تاکہ آپ کو ریال ٹائم ایکسپیرینس مل سکے ریال ٹائم بزنس کا لیکن یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تین مہینے کے جو پرگرام ہے یہ بہت آسان ہوگا آپ کے لئے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ آسان تو نہیں ہے لیکن پوسیبل ہے کہ آپ اسے کر سکے ہیں اگر آپ اسے جیلنج کے طور پر ایکسپٹ کریں اور تین مہینے تک مہنت کر ہمارے ساتھ دو گھنٹے سیکھیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد دو گھنٹے کم از کم ٹیکٹس کریں صرف ہفتے میں ہر روز چار گھنٹے تین مہینے تک آپ اپنے آپ کے لئے دے سکتے ہیں تو پھر یہ پرگرام آپ کے لئے اور انشاءاللہ تین مہینے کے بعد آپ ایک پروفیشنل فریلانس سوشل میڈیا مارکیٹر بن کے نکلیں گے اور ارننگ بھی کریں گے انشاءاللہ اب پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر آپ اس تھری مانس سکسیس چیلنج پرگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو حسنینکویشی ڈاٹ کام ویب سائٹ کو وزید کریں وہاں پر جا کے ریجسٹر کریں اور اپنی جو فی ہے وہ پے کریں جو بھی آپ نے پروگرام سیلیکٹ کریں گے وہ فی پے کریں اور امیجیٹ ریجسٹریشن کروالیں چلیں اب ہم اس ٹوپک کو کلوز کرتے ہیں ہم نے یہاں پر بہت کچھ ڈسکس کر لیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹر کیسے بن سکتے ہیں کس طرح سے سکلد حاصل کر سکتے ہیں اپنے تری منت چلنج پروگرام کو بھی ہم نے ریسکس کر لیا تو اب ہمیں سب کو جو اینا ریپ اپ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا ہم نے بہت کچھ چیز میں کور کیا ہے اگر آپ یاد رکھیں تو سٹیپ بے سٹیپ یاد کر لیں نو پوائنٹس کو اگر آپ صرف یہ جانا چاہتے تھے کہ سوشل میڈیا مارکیٹر کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں تو دسوں پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے ہی تھا اور یہ سپیشل تھا اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے اینڈ تک دیکھا ہے اس کے لیے میرے پاس سپیشل گیفٹ ہے اگر وہ تری منت چیلنج پروگرام میں جوئن ہونا چاہے تو میں ان کو فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں یہ سپیشل کورڈ آپ کو جو سکرین میں نظر آ رہا ہے سپیشل فیفٹی اس کو آپ دیورنگ ریجسٹریشن ایدر کو اپنیوز کریں آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا فی کے اندر جو بھی فی اس وقت اپ ڈیٹیڈ ہوگی اس کے اندر آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا کیونکہ آپ کا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ انٹرسیڈ ہیں اور سیڈین سے اپنے زندگی کو لے کر تو بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو اس اینڈ تک دیکھنے کا ملتے ہیں اپنے کسی نیکسٹ لیسن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ